یاد کیجئے تو کالے دھن کا مددہ سب سے پہلے آم آدمی پارٹی کی طرف سے اٹھائے گیا تھا یا اس سے پہلے اگر چلے جائیے تو اننا کاندولن اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیے یہ اب چٹھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ راشپتی کی منجوری کے بعد دلی میں سرکار بنانے کی سمبھاونا تلاشی جائے گی اوپرا جپال نجیب جنگ اس کے لیے سب ہی پارٹیوں کے نیتاؤں سے اگلے کچھ دنوں میں بات چیت کریں گے یہ آج کی تاریخ میں جو چاری کیا گیا ہے پریس ریز یہ اس کا حصہ تھا اس کا مجبونتہ جو بتاتا ہے کہ دلی میں اب ایک آپشن ہے کہ راج نتک دلوں سے سلاہ مشویرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپچارکتہ نبھائی جائے اور یہ ساری پرستیتیاں بتلاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں دلی اس دشائے بڑھ سکتا ہے جس کا ذکر کر رہے تھے کہ دراصل کالے دھن کا مددہ بھی کس پرکریا سے اور کیسے اٹھائے گیا تھا اگر یاد کیجئے اس سے پہلے چلے جائیے تو جس وقت کالا دھن اور برستہ چار کا مددہ تھا وہ دلی میں آندولن کے طور پر بھی دیکھا گیا اس میں بابا رامدیو بھی تھے بابا رامدیو پھر بکھرے وہ کہیں دوسری جگہ چلے گیا انہ کسی تیسری جگہ چلے گیا اس میں سے ایک راج نتک دل نکلا یہ تمام پرکریاں ہیں تو ایک سوال جب ان دونوں مددوں کو ہم جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو یہ مددہ دلی کے چناؤں میں بھی آئے گا یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کس روپ میں ہر کسی کے ذہن میں ہوگا برہا ہم اس چیز پر آگے بڑھیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ چکے ہیں آشیش خیطان جو کی عام آدمی پارٹی سے ہیں اور اکھلیش پرتاب سنگھ کانگریس کے ہیں بی جے پی کے شرکان شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں وہ جیسے ہی جڑیں گے ہم ان کے پاس چلیں گے اکھلیش جی جو آج سپریم کورٹ میں نام سوپے گئے یہ نام سوپنے کی استطیع میں کانگریس نہیں آئی اس نام کو سوپنے سے بی جے پی بچنا چاہتی تھی اور جو سپریم کورٹ نے آج کیا کہ سی بی آئی ای ڈی سے کہا ان کے ساتھ ان ناموں کو لے کر آپ جان شروع کیجئے ایس آئی ٹی ریپورٹ دے گی یہ سارے کام سرکارے کر سکتی ہیں لیکن باوجود اس کے سپریم کورٹ کو ہی کہنا پڑتا ہے اور تب سرکارے کرتی ہیں اکھلیش جی پونے جی میں آپ کو یاد دلاؤں دوہزار چار میں جب یوپی کی سرکار بنی تھی بلیک مانی پہ تب ہی سے کام سروع ہوا اور دوہزار چھے سے کتنے روپے دوہزار بھارت تک بلیک مانی کے کلیکٹ کیا ہے بھارت کی سرکار نے وائٹ پیپر جب پرنو مقدرد آنے پارلومنٹ میں رکھا تو جو ایک سو آٹھ پرنے کا وہ بکلٹ ہے اس میں ڈیٹیل ہے کس کس کنٹری میں کیا کیا ہے کیسے کیسے بلیک مانی جنرلیٹ ہوتا ہے پورا اس میں بیورہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں سوچی دیں یہ ضرور بات آتی تھی کہ اگرمنٹ ہے جسے کارڈ سوچی سازنی ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو بی جے پی کی سرکار جس کی ٹیسٹ فورس یہ بتاتی تھی کہ ستاسی ہجار کروڑ روپے لاک کروڑ روپے بلیسو میں بلیک مانی ہے وہ ہندوستان کی جنتہ کو ہر پریوار کو پندرہ لاکھ روپے ملیں گے وہ چاہیے اس دیش کو سوچی پہ بائک فائر کرتی رہی ستا میں آنے کے بعد بی جے پی کیونکہ اس کے پہلے بھی یہی بی جے پی کہتی تھی کہ کوئی جوروری نہیں ہے سوچی جاری کی جا سکتی ہے سرکار جاری کر سکتی ہے لیکن ستا میں آتے ہی اب 17 تاریخ کو جو افیڈیوٹ دیا ہے اس سرکار نے اس نے دو کارن بتا ہے ہے کہ ایک تو ٹریٹی ہے دوسرا ہماری ریٹنگ پہ اثر پڑے گا ریٹنگ پہ اثر پڑے گا یہ یہ بھی دلیل دی گئی ہے تو یہ یہ بھی وہ بی جے پی کا دوہرہ چریتر ہے جب جسے یہ سرکار بنی ہے آپ دیکھیں پندر جی سپریم کورٹ نے کاریف سات آٹھ بار اس سرکار کے اوپر اتنی تلکھ ٹپڑیاں کیوں چاہے وہ گنگا کہ آج بھی کیا ہے چاہے پول والا ہو اور چاہے اس کالے دھن کے سائٹی سے لے کر کے اب تک کے پرکڑن رہے ہوں اور یہی بی جے پی کے لوگ تب کچھ اور سپریم کورٹ کے پرتی بولتے تھے اور ابھی کچھ دن نہیں یقینہ نہیں اس سے انکار نہیں ہے ہم اصل میں پرتکریہ نہیں لے پائیں ابھی ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیتا جڑے نہیں ہیں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ چناؤ اس مہدھار پر لڑا گیا اور جو کہتے تھے آج وہ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے پہلی بار ایک نئی چیز دیکھی کہ کوئی نیتا منطری یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی law will take it's on course اپنے طریقے سے قانون کام کرے گا ایک نئے نئے طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ کیا کیا مشکل ہے 95 کا ذکر ہو یا ٹریٹی کا ذکر ہو یا پھر ڈبل ٹیکسیشن کے تحت کے جو ذکر ہو رہا ہو یہ ساری چیز ہے کیا یہ مدہ سرکاروں کے ذریعے نہیں سلجھانے کی دشاں میں اٹھائے گئے قدم ہی تھے اور انتراشتری ٹریٹی کو بلیک بنی والے بجیاں اس ترچ پہ ہی کیا جا رہا ہے لگاتار سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ پچھلے پانچ سالوں سے یہی ساری دلیلیں پہلے UPA دے رہی تھی اپر NDA دے رہی ہے اس میں دلیلیں کیا ہیں دلیلیں اس میں دو تین طریقے کی ہیں کہ ایک تو یہ نام ایک دبل ٹیکسیشن آوائیڈنس ایگریمنٹ کے تحت آئے ہیں تو اس ٹریٹی کا اولنگن ہوگا دوسری دلیل یہ ہے کہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے اس کا نام ہمپر ہو جائے گا اس کا کام ہمپر ہو جائے گا تیسری دلیل یہ ہے کہ آگے سے جو ویدیشی ملک ہیں وہ کورپریٹ کرنا بند کر دیں گے اور نام ملنا بند ہو جائیں گے ان تینوں دلیلوں کو سپریم کورٹ نے اپنے دو ہزار گیارہ کے ججمنٹ میں رد کر دیا تھا بلکل سیرے سے نکار دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ سارے ایگریمنٹ پڑھ لیے ہیں کہیں پر یہ کوئی ایگریمنٹ آپ کو نام سارجونک کرنے سے نہیں روکتا ہے دیکھیں ابھی جو اکھلیش جی نے کہا کہ اتنا ٹیکس کتنا بھی ٹیکس انہوں نے کہا کہ وائٹ پیپر ایشو کیا تھا پرنانو دادہ نے اور اتنا ٹیکس وصول کر لیا دیکھیں بڑا گمبھیر ماملہ ہے یہ صرف ٹیکس وصولنے کی ایکسسائز نہیں ہونی چاہیے اور یہی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جو بھی کالا دھن باہر ویدیشی خاتوں میں جمع ہے اس کالے دھن کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی سکیم ہے کرائم ہے گھوٹالا ہے لوٹ ہے اس لوٹ اور اس گھوٹالے اس کرائم کو بھی انورسیگیٹ کرنا پڑے گا ایک ادھاران دیتا ہوں رادہ ٹیم لو کا نام آیا اور وہ بتایا گیا کہ گوہ کی مائنر ہے اب ہمیں پتا ہے کہ گوہ میں قریب 30 ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالا ہوا ہے آئین اور مائننگ میں اور رادہ ٹیم لو کا نام اس ریپورٹ میں بھی ہے اب رادہ ٹیم لو نے قریب دیل کروڑ روپے کا چندہ بی جے پی کو دیا ہے اور قریب 75 لاکھ کا چندہ کانگریس پارٹی کو دیا ہے اسی طرح آدانی کا نام آتا ہے جسٹس سنتوش ہیگڑے کی کرناٹکا کی illegal mining report میں ہمیں پتا ہے کہ آدانی کے جہاز میں ہی اڑھ کر پردان منتری جی گجرا سے دلی آئے تھے پردان منتری پت کی شپط لینے کے لیے تو جب تک یہ کالا دھن اکتریت کرنے والے اس طریقے سے راجنیتک دلوں کو سپانسر کرتے رہیں گے ان کو چندہ دیتے رہیں گے اور ان کی election campaign کو bank roll کرتے رہیں گے تب تک کالا دھن پر نیانتران کیسے لگے گا اور کالے دھن کے پیچھے جو crime ہے وہ کیسے investigate ہوگا یہ سب سے بڑا پرشن ہے اور سپریم کورڈ کے بھی ذہن میں یہی پرشن ہے اور سپریم کورڈ نے ایک طریقے سے صاف کر دیا کہ ہم آپ سے اب امید نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو investigate کریں گے یہ ہمارا کام ہے ہم نے ذمہ داری لی ہے ہم اسے اسائیٹ سے investigate کرائیں سی وی آئی سے کرائیں اوکی ایڈی سے کرائیں تو کئی نہ کئی پوری بیوستہ پر ایک بڑا پرشن سپریم کورڈ نے اپنی اس order میں کھڑا کر دیا اشیش ہمارے ساتھ چونکہ اسٹیڈیو میں انشمن تیواری بھی ہیں ایڈیٹر انڈیا ٹوڑے کے لیکن ایک کومنٹ ہم آپ سے یہاں پر جرہ سچائیں گے کیا یہ ایک بلیک مانی پولٹیکل نیکسس کے طور پر سپریم کورڈ دیکھ رہی ہے کچھ ایسا ایبزورویشن بھی آپ کو لگ رہا ہے سو بھا ایک سی بات ہے کیونکہ بلکل دیکھیں سپریم کورڈ مجھ سے آپ کچھ جی جی آپی سے پوچھ رہے ہیں جی نہیں کہیں نہ کہیں نیکسس تو بلکل صاف ہے کیونکہ سپریم کورڈ نے کہا کہ آپ ان کو بچا کیوں رہے ہیں پروٹیکٹیو امبریلا کیوں دے رہے ہیں ایک وج کی طرح ان کے سامنے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں سپریم کورڈ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہے سپریم کورڈ نے بلکل کہہ دیا کہ آپ ان کو بچا رہے ہیں اور بچاتا آدمی تب ہی ہے کوئی بھی سرکار یہ دلیلیں تب ہی دیتی ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ UPA سرکار بھی یہ دلیلیں دیتی رہی تھی UPA سرکار کہتی تھی کہ نیتیاں سپریم کورٹ میں نہیں بنے گی کانون سپریم کورٹ میں نہیں بنے گا سپریم کورٹ کون کون ہوتا ہے 2G کی پالیسی تے کرنے والا نیچول ریسورسز کی پالیسی تے کرنے والا جب سرکاریں اپنی نیتکتہ کھو دیتی ہیں تب وہ اکثر یہ دلیلیں دیتی ہیں اور سپریم کورٹ کہیں نہ کہیں ان بڑے عوضیوں کی گھرانوں ان کالا دھن کے ہولڈرز کے بیچ اور راجنیتک دلوں کے بیچ میں ایک نیکسس دیکھ رہا ہے اکھرے جی ہمارے ساتھ BJP کے نیتہ جڑ چکے ہیں شرکار جی اس لیے اب آپ اس بات کا ذکر کر پائیں گے شرکار جی CBI کے ساتھ بھی اس 627 ناموں کو کہیں نہ کہیں بھاگے داری سے جوڑنا اور آپ کے آنے سے پہلے ایک سوال اٹھ گیا ہے مسئلہ صرف بلیک منی کا نہیں ہے مسئلہ اس کرائیم کا ہے اس لوٹ کا ہے اس گھوٹالے کا ہے اس پولٹیکل نیکسس کا بھی ہے جس کے ذریعے بلیک منی آیا کہاں سے اب اس کی جانچ بھی ہوگی اسی لیے CBI کا بھی اب اس میں جڑا ہو گیا ہے کیا یہ موجودہ وقت میں چونکہ آپ لوگ کی سرکار ہیں یہ ایک سب سے سیریس ایلیگیشن اس دور کا نہیں ہے اور اس پہ لگتا نہیں تھا کہ یہ ساری کام تو سرکار بھی کر سکتی تھی سپریم کورٹ کو یہ کرنے کی جرود کیوں پڑی بہت بڑا سوال آپ نے کھڑا کیا ہے اور یہ واسپکتہ ہے کہ کس طریقے سے دیش کے جو گریب آدمی ہیں اس کے پیسے کو لوٹا گیا لگاتار وہ لوٹ چلتی رہی اس کو کہیں روکنے کی کسی نے کوسس نہیں کی یہ سب گھٹنا کرم لگاتار سالوں تک چلتے رہے اور اسی کرم میں دو ہزار جولائی دو ہزار گیارے میں کچھ نام فرانس سرکار کے مادیم سے کیندر سرکار کے پاس منوم سرکار کے پاس آئے سپریم کورٹ نے اس سمیں کیندر سرکار کو کہا کہ آپ ترنت سائیٹی کا گھٹن کریے اور اس پورے مددے پر گہن جانچ کریے لیکن اس سمیں کی سرکار ایک دم کورٹ کو گمراہ کرتی رہی اور انہوں نے کوئی سائیٹی کا گھٹن نہیں کیا ہماری سرکار 26 مئی کو ہماری سرکار کا گھٹن ہوا دو دن بعد سپریم کورٹ کے کہنے پر سائیٹی کا گھٹن ہوا 27 جون کو وہ جو سب نام تھے وہ سائیٹی کو دے دیے گئے اور ایک انویسٹیگیشن شروع ہوا ایک ڈیلیگیشن سویس آتھٹی سے ملا اور وہاں بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ سفل ہوئے کہ وہ سب لوگ ہم کو کہیں نہ کہیں مدد کریں گے اس بلیک جو انویسٹیگیشن جن کا کھاتا ہے انویسٹیگیشن چالو ہوا اور 27 اکٹوبر کو تین نام دیش کی جنتہ کے سامنے آنے شروع ہوئے تو یہ کرم چالو ہوا اور یہ صرف شروعہ تھی دھیرے اور بھی نام جس طرح سے انویسٹیگیشن پورا ہو اور جن کا انویسٹیگیشن چوری کی ہے جنہوں نے دیش کی جنتہ کے ساتھ بھروسی کو توڑا ان سب لوگوں کے نام جنتہ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں ہماری جو منصہ تھی اگر آپ بہت ورشت پترگار ہیں اگر آپ سپریم کوٹ کے observation کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن تھا وہ آج سپریم کوٹ میں ونڈیکیٹ ہوا ہے ہماری منصہ یہ تھی کہ کہ بھی کوئی جلدباجی میں ایسا قدم نہ اٹھا جائے جس سے جو جن کا illegal account ہے ان کو کہیں بہار نکلنے کا موقع ملے اور وہ منصہ ہماری مانی اچھنے الین نے سوکار کر لی تو کہیں کوئی ٹیٹی کا اولنگن نہ ہو بیدیسی بینک کوئی بھانا نہ ڈھوڑ پائیں کہ ہم آپ کو کوئی جان کاری نہیں دیں گے کیونکہ آپ کوئی ایسا step لیا ہے تو بیدیسی بینک کو کوئی بھانا نہ ملے اور کسی بھی کالے دھن جس کا جمع ہے اس کو کوئی فائدہ نہ ملے وہ نکل نہ پائے وہ بلکل لیٹ ہو جائے دیر ہو جائے دو دن دیر ہو سکتا ہے لیکن اس کو کوئی راستہ نہ ملے یہ سرکار کی منصہ تھی اور مانی اچھنے الین نے منصہ کو سویکار کیا پرسون جی میں ایک چھوٹی سی انٹروینشن کرنا چاہتا دیکھیں پہلی بات تو یہ جو ساڑھے چھے سو نام ہے یہ کسی سرکار کے اپنے پریاس کی وجہ سے آئے ہیں نہ یوپی سرکار کی پریاس کی وجہ سے آئے یہ ساڑھے چھے سو نام ایک جو HSBC بینک میں کام کر تھا اس نے فرانس کی سرکار کو دیا اور فرانس کی سرکار نے بھارت کی سرکار کو خود چھتھی لکھ کر دیئے تو پہلی بات تو نا یوپی اے نا نا نیا 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 پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آج تک میں دیر سو دن کی NDA سرکار کی بات کرتا ہوں اور دس سال کی UPA سرکار کی بات کرتا ہوں ایسے کون سے کانون ایسے کون سے administrative reforms ایسی کون سی foreign treaties انہوں نے کری جس سے یہ پریتل ہو رہا ہے کہ سرکار چاہتی ہے سرکار کی منشاہ ہے کہ کالا دھند واپس چھوٹا دھار دیتا ہوں کی political bill چاہے تو کیا کر سکتی ہے US نے امریکہ نے وہاں پر UBS bank سوڈزرلینڈ کے UBS bank اسی طرح کا پورا systematic طریقے سے منی لانڈرن کا دھندہ چل رہا تھا انہوں نے ان bank officials کے phone ٹیپ کی پھر جب ان کو کنفرنٹ کیا ایس ایویڈن کے ساتھ تیار ہو گئے کہ ہم cooperate کریں گے انہوں نے sting operation کیا ان تمام بڑے امریکی ادیوک پتیوں کے جو کالا دھن اپنا ہستان تر رہے تھے سوڈزرلینڈ میں پھر ایک ہزار ملین ڈالر US government نے UBS bank سے لیا 51 50,000 نام لیے US citizens کے اور تمام سندھی کریں کانون میں بدلاؤ کرنا پھلا سوڈزرلینڈ کو آپ ایک ادھاران دے سکتے ہیں جو اس سرکار نے دیر سو دنوں میں اور UPA کی سرکار نے دس سال میں کیے ہوں جو اس طریقے کا ایک چھوٹا دھاران دے سکتے ہیں کی جس کو compare کیا سکتے کہ اگر سرکار چاہے تالہ دل ایسے واپس لائے جاتا جی جی ہمارا نورو دیاسیس خیتان جسے جو وائٹ پیپر نکلا تھا ایک سو آج پڑھ لیں سمبھو انہوں نے پڑھا نہیں اس میں کیا کیا لکھا ہے اس میں کیا کیا چین کیا گیا ساری چیزیں لکھے ہوئی آپ کہ کوئی رول چین نہیں کیا گیا کوئی نئے رول نہیں بنائے گئے اگر آپ نے پڑھا ہے تو پیس ٹھوڑی نہ چاہتی جنتا گمرا مرآ مرآ بیٹ کے دیش رول ایک چین نہیں کیا گیا ہر چیز دیا گیا ہے جو آپ نے یوپی سرکار کے سمیں کا جکر کیا دوسرے دوسرے یہ جو فرانس کی سرکار سے جو ہمیں سو سو بیاس ہی جانا ہے لیکن 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 خانہ پورتی پہ آگے ابھی آپ کہا رہتے کہ نہیں کیا خانہ پورتی کی ایک سکنڈ میں آپ چینج آیا نہیں نہیں چھوڑی آپ بھانا پورتی بھول دیں آپ بھول دوسرے میرے بھائی آپ ادھی رو بیاکول نہ ہو آپ اوچھی لانچن لگا گے بھاگنے بیاکول تو اسی لئے پھنس جاتے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے پورنجی یہ اس سرکار کے دوارہ پرافت کیا یا پریاس کیا گئے فرقہ نتیجہ نہیں ہے یہ پہلے سے جو تین نام انہوں نے کوٹ میں دی ہیں یہ جانچ ہو چکے انہوں پہ کیس لگ چکے ہیں سب کچھ ہو چکے ہیں پہلے بھی میڈیا میں یہ ریپورٹ ہو چکی ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اتنے سے سنتوز نہیں ہونے والا ہے ہمیں 87 لاکھ کروڑ روپے چاہیے جو بی جی پی کہتی تھی 100 دن میں نہیں چلو 500 دن ہے 300 دن میں دو ایک ٹائم فریم بتاؤ اس دیش کو کب تک لا کے دو گیا سپریم کورٹ میں بات وں